والدین کبھی بچے کو مثال کے طور پر ہمارے اس معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی میں بچوں کو ہم سے زیادہ علم ہوتا ہے لیکن والدین زد کرتے ہیں تجھے نہیں پتا میں نو زیادہ پتا ہے بھئی آپ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر کو اپریٹ کرنے میں آپ کے بچے کو آپ سے زیادہ علم ہے موبائل فونز کے حوالے سے آپ کے بچے کو آپ سے زیادہ علم ہے ٹیکنالوجی بچہ ان معاشروں میں اکثر والدین سے زیادہ سمجھتا ہے لیکن والدین اپنا روب اور دب دبا بچے پر ڈالنے کے لئے اکثر کہتے ہیں مجھے تجھ سے زیادہ علم ہے میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں جن چیزوں میں بچے کو زیادہ علم ہے والدین تسلیم کر لیں ہم اکثر دیکھتے ہیں برطانیہ میں بھی ہمارے علماء میں بھی ہم نے دیکھا ہے ہمارے علماء اکستان سے برطانیہ آتے ہیں تو اکثر میں اکثر علماء کی بارگاہ میں بھی عرض کرتا ہوں انہیں انگلیش نہیں آتی اور انگلیش میں خطاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ ان کی اردو کی وجہ سے ان کے مخاطبین میں ان کا ایک روب اور ایک عدب اور ایک دب دبا ہوتا ہے لیکن جو ہی وہ انگلیش میں بات کرتے ہیں تو ان کا لہجہ ان بچوں کی طرح نہیں ہوتا تو بچے سمجھتے ہیں کہ جس طرح ان کے انگلیش میں ناپختگی ہے اسی طرح ان کے علم میں بھی ناپختگی ہوگی یہی فرنچ میں بھی ایسا ہوتا ہوگا فرانس میں بھی معاشرہ مختلف ہے میری سیولائزیشن مختلف ہے جس معاشرہ میں میں پروان چڑھاؤں میری فیس لانگویج پنجابی ہے یا اردو ہے یقیناً میں تجھ سے اچھی فرنچ نہیں بول سکتا یقیناً اس ٹکنالوجی کے حوالے سے مجھے تجھ سے زیادہ علم نہیں ہے لیکن ایک بات تجھے بتا دوں سچی بات بچے کو بتائیں کیونکہ بچے کے دل میں کبھی والد کے قول اور فعل میں تضاد محسوس نہ ہو وہ یہ محسوس نہ کرے کہ میرا والد جھوٹ بول رہا ہے جو ہی اس نے دیکھا کہ جو اس کا رول مادل ہے جو اس کا منتحاو نظر ہے جس کی طرح وہ بننا چاہتا ہے جب اس میں جھوٹ دیکھے گا تو کل والد اگر اچھا مشورہ بھی دے گا تو وہ اس میں بھی شک کرے گا والد بتا دے کہ ان معاملات میں تیرا علم مجھ سے زیادہ ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھ جتنی دنیا میں نے دیکھی ہے وہ تو نے نہیں دیکھی جتنا دنیا کا مجھے تجربہ ہے اتنا تجربہ نہیں ہے لوگوں میں معاملات کا تجربہ جتنا مجھے ہے اتنا تجھے نہیں ہے سراحتا بتا دیں اور جس چیز میں بچہ آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے کبھی بھی جھوٹ بول کر اپنا روبرددوہ دکھانے کی ہرگز کوشش نہ کریں اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے